پاک ٹی فینس کی حکومت آ جائے گی اور امریکہ پھر سے افغانستان میں داکل ہو کر یہ اسلیہ استعمال کر سکے گا لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور تالبان نے مکمل طور پر حکومت پر قبضہ کر لیا امریکہ نے اپنے آلہ قزم کے ہلیکاپٹر اٹلری گن ٹینک اور گاڑیا اور ایم ایل ایک سو چوبیس ہلیکاپٹر جو روسی ساکتہ ہیں اور بہت جدیدرین ہلیکاپٹر ہیں اس کے ساتھ امریکہ کا بلیک آگ ہلیکاپٹر اس کے ساتھ آرمٹ وحیقل جو سب امریک جو امریکہ کا خیال تھا کہ ان سب کو تباہ کر دیں لیکن مجبوری یہ تھی امریکہ کے پاس اسلیہ تباہ کرنے کے لیے بروڑی مواد نہیں تھا جس کے ساتھ یہ اتیار تباہ کیے جا سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان ہلیکاپٹر کو خراب کرنا شروع کر دیا اور ان کے کاغپٹ وغیرہ کو نقصان پہنچایا تاکہ قابل استعمال نہ رہیں امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد یہ ہلیکاپٹر کہیں تالبان استعمال کرنا شروع نہ کر دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش죠 کہ طالبان کسی ملک کی مدد سے ان کی مرمت کر کے قابل استعمال بھی بنا سکتے ہیں اس لئے ان کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ یہ مرمت بھی نہ ہو سکیں ناظرین گرامی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ کہ طالبان نے کس طرح ان اتھیاروں کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس کے لئے کیا حکمتی عملی استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دوبالیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت آنی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر امریکہ اور افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین گرامی اب تالبان نے ارادہ کیا ہے کہ جس طرح بھی ہو ان اتھیاروں کو قابل استعمال بنایا جائے تالبان کی کوشش ہے کہ ائر فورس بنائی جائے اس لیکن ان کے پاس جدید ترین تیاریں موجود ہیں اور ہیلیکاپٹر بھی اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ائر ڈیفینس سسٹم بھی موجود ہیں یہ سب چیزیں امریکہ کے استعمال میں تھی اس کے ساتھ ساتھ تالبان کے پاس ایسے ڈیفینس سسٹم موجود ہیں جو انہوں نے بلیک میں خریدے تھے یا امریکہ کے دشمن ملکوں سے حصل کیے تھے لیکن تاہل یہ سب اتھیار قابل استعمال نہیں ہیں پیارے دوستو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اس وقت تالبان کے پاس کتنا اصلیہ جمع ہو چکا ہے وہ کئی ایک ملکوں کے پاس بھی نہیں ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے کے لیے تجربہ کار آرمی نہیں ہے لیکن جہاں تک توپوں اور گنوں کا سوال ہے وہ افغان تالبان نے قابل استعمال بنا لئی ہیں اس لیے کہ گنوں کا استعمال تو تالبانوں کو پہلے ہی خوب آتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی زمینی اصلیہ اور گاڑیاں بھی کافی حد تک درست کر لی ہیں اور ان استعمال بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بموں کے لانچر وغیرہ بھی قابل استعمال بنا لئے ہیں امریکہ جو مالک نیمت چھوڑ کر گیا تھا تالبان کی کوشش ہے کہ سب کو ہی قابل استعمال بنایا جائے اگر اس کے لیے کسی ملک سے بھی رابطہ کرنا پڑا تو تالبان کریں گے پیارے دوستو تالبان نے ایک بات سیگریٹ رکھی ہوئی تھی اور وہ یہ ہے کہ تالبان کے پاس وضائیہ نہیں ہے جب امریکہ تھا تو اس کے پاس ایک طاقتور وضائیہ تھی جو ہر طرح کے تیارے استعمال کر سکتی تھی لیکن تالبان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا وہ تو صرف زمینی جنگ لڑنے والے لوگ تھے پیارے دوستو یہاں پر امریکہ نے اپنے بہت سارے الیکافٹر بھی چھوڑے ہیں اس کے ساتھ امریکہ سپرسونک تیارے بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لیے کہ اس وقت افغانستان کی امریکی نواز ایرفوس تو مجود تھی اس لیے امریکہ ان کے لیے سب کچھ چھوڑ گیا اس لیے کہ شرف گنی نے امریکہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ تالبان کو شکست دے گا اور امریکہ بے وکوف بن گیا کہ جس قوم کو امریکہ خود شکست نہیں دے سکا اس کو شرف گنی جیسے گدار کیسے شکست دے سکتے تھے وہ صرف امریکہ کو دھوکہ دے کر اسلحہ تھیانہ چاہتا تھا لیکن تالبان کی حکومت آنے پر امریکہ کا سارا اسلحہ برود تالبان کے قبضے میں آ گیا اور اس شرف گنی فرار ہو گیا اب تالبان نے اس شرف گنی کے دور کے سارے ایجنیرز کو کٹھا کیا اور اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ان کو وہیں سب کوئی دینے کا اعلان بھی کیا جو امریکہ دے رہا تھا اس لیکن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ افغانستان کی ائر فورس کے نئے سیرے سے تشکیل کی جائے اور ایسے تمام ہلیکاپٹر تیارے ٹینک وغیرہ سب کی مرمت کی جائے پیارے دوستو اس کے ساتھ سے یہ بھی خبر آئی ہے ان لوگوں نے تالبان کے ساتھ تعاون کرنے کی حامی بھی بھر لی ہے اور اپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور تین ہلیکاپٹر کو اڑانے کے قابل بنایا گیا ہے اور اب افغان تالبان کی ائر فورس کے زیرے استعمال جو لوگ تالبان کے خلاف یہ ہلیکاپٹر استعمال کرتے تھے اب یہی لوگ تالبان کو ان ہلیکاپٹر کی تربیت دے رہے ہیں اور وہ پائلٹ جو افغان حکومت میں اشرف گنی کے ساتھ تھے اور اس کی ائر فورس میں کام کرتے تھے اب یہی تالبان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو تیارے امریکہ نے خراب کیے تھے ان میں سے کوئی تالبان نے تیارے قابل استعمال بنا لیے ہیں اور اپنی فضائیہ میں شامل بھی کر لیے ہیں نزنگ رامی لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے ایلیکاپٹر موجود ہیں جو قابل مرمت ہیں اس لیے ان کو تالف فورس میں شامل نہیں کیا گیا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تالبان کے پاس ابھی تک وہ مین پاور نہیں ہے جو ان کو قابل استعمال بنا سکے لیکن چھوٹی موٹی خرابیاں دور کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس موجود ہیں اور تالبان اس کے لیے کوشہ ہیں کہ باہر سے بھی مین پاور مگواہ کر ان کو قابل استعمال بنایا جا سکے اور امید کی جاتی ہے کہ ان کو بھی قابل استعمال بنا لیا جائے گا کیونکہ تالبان امریکہ کا چھوڑا ہوا کوئی بھی اسلحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے اس لیے وہ اسلحہ میں ہیں کہ تجربہ کار لوگ ڈھونڈے جائیں تاکہ جلد جلد ان کا آپریشن کر لیا جائے لیکن ابھی تک ان کو مشکلات کا سامنا ہے بلحال تالبان وہ ہیلیکارپٹر جیسے بلیک ایک اور روسی ہیلیکارپٹر استعمال کرنے کے قابل ہو چکے ہیں اور ان کو انہوں نے اپنی ائر فورس میں بھی شامل کر لیا ہے اور ان کے پائلٹ بھی ان کے پاس موجود ہیں اس کے ساس اتباس تیارے بھی مرمت کر لیے ہیں اور ان کو بھی تالبان کی فضائیہ استعمال کر رہی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ تالبان کی فضائیہ بھی ان کے زمینی فوج کی طرح طاقت پر ہو جائے گی اور وہ امریکہ کا مالی گنیمت استعمال ملا سکیں گے اور اپنی حکومت اور عوام کے دفاع کے لیے بھی ان کو استعمال بھی کر سکیں گے اور اب امریکہ کو بھی نظر آ گیا ہے کہ تالبان امریکہ کی طاقت کو کچھ نہیں سمجھتے اور اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں پیارے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی یہ افسان آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے لیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان مینہ لمبأن تک ٹھے اشتر کی پاک ساتھ کنے ہیں مینےzustک موسیقی موسیقی